موسیقی موسیقی ملے میں نے سا ہے کہ آپ سے ملوں آپ یہ بتائیے کہ یہ ڈیسیزن کے اللہ بھی کرنی ہے سا 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 پہلے میں جانا 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 ہوں کہ علیگل ایڈیوشن کیسے لیہ آپ نے ٹیسٹ بڑا رہا ہوا ہوگا اس کے لیے پہلے کی جو شروعات کی پڑھائی ہے تو میں نے پڑھوک سا پڑھا کی کبھی پڑھا کی پہلے کی پڑھا کیا سیگن پر کیسی آیا ہے سیگن پر کیا کہہ چاہی ہے میں نے اپنے نائن ٹین سے رہا ہے میرا پینٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بورٹ سے رہا ہے اس کے بعد میرا فارم تل کیا گیا تھا ایمیو کے انٹرنس کے لیے ایمیو کا انٹرنس دیا تھا ہمانیٹیز کے لیے 2012 میں اس کا سینٹر ہمارا تھا پتنا میں ہمیں پتنا میں جا کر کے منا پہ انٹرنس دیا پھر اس ٹائم پہ ہمارا سیلیکشن ہو گیا تو میرے پیرنٹس نے ویری سپورٹیب انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ایڈمیشن کرا دیا جائے گا علیگڑ میں اس سے پہلے ہمارے ہاں سے لڑکیاں باہر جا کر کے پڑھی ضرور ہیں لیکن انہوں نے دینی تعلیم کے لیے مدرسے کی تعلیم کے لیے وہ باہر جا کر کے پڑھ گئے اس وجہ سے ان کو سپورٹ تھا تبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ پاپا آپ کے سپورٹ کریں گے والی صاحب سپورٹ کریں گے یعنی کریں گے ایسا کچھ لگا تھا پڑھائی کے معاملے میں پاپا نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ تم لوگوں کو جتنا پڑھنا ہے تم لوگوں ماشاءاللہ بہت رہا تو کیا کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی کا دونہ کسی طرح کا فرپ کہ انہوں نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ میرے بچوں کو جتنا پڑھنا ہوگا میں پڑھاؤں گا یہ کمی نہیں محسوس ہوئی کہ اگر آگے مجھے ہائے سٹڈی اگر کرنی ہے تو میرے پیرنس مجھے سپورٹ نہیں کریں گے انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ فیناچیلی ہو ہمیشہ ہمیشہ سپورٹ ہی ہے اب ہمارا جو ہی نائن سمیسٹری شدود ہوگا ایک سال کا بار رہ گیا ہے بی ای ای ل ل بی کا اس کے بعد تو ہے انشاءاللہ جو ڈی شرک کی تیاری کرے جائے گی ہمارا جو بی ای ل ل بی کا انٹ ای پورٹ ہے یہ ٹوٹال ٹن سمیسٹر ہوگا سمیسٹر وائز چلتا ہے تو فرس سمیسٹری جو ہمارا شروع وہا تھا ہے آگست میں اور ڈیسنبر میں جا کر کے اس کا فائنل اگزام ہوتا ہے تو اس ٹائن پہ ہم لوگ سٹیٹ بورٹ کے لوگتے ہیں تو جب ہم نے پڑھائی وہاں پہ لاؤ کی پڑھائی شروع کی تو فرس سمسٹر کا ہمارا رزل تھا 6.7% کی سمسٹر 67% جو وہاں کے حساب سے بہت ایوریج بیلو ایوریج مانا جاتا ہے لاؤ میں 65% پہ جو ہے فرس ڈیویشن دیتے ہیں تو وہاں کے لئے وہ بیلو ایوریج تھا تو وہاں پہ میں لئے بہت شرمندگی کی بات تھی کی میرا جو ہے 67% پہ رہا ہے یہ میرا فرس سمسٹر میرا اس کے بعد ہم نے بہت میند کی تو سیکنڈ سمسٹر میں میرا جو ہے 77% رہا پھر تھارڈ فورتھ سمسٹر میرا 80% رہا تو کنسسٹینٹلی آپ کا مارکس پرسنٹیز مارکس پڑھتا گیا اور اس کے سیونٹھ سمسٹر میں 8.3% رہا تو ابھی جو ایگریگیٹ میرا چل رہا ہے وہ 7.9% 7.9% بار کانسل اف انڈیا میں ہمیں ریجسٹر کرنا ہوتا ہے لائر بننے کے لئے تو اس کا بھی ایکزیم دینا ہے ہمیں لیکن ساتھ ساتھ جوڈیشنری کی جو تیاری ہے وہ چلتے گئے بہت بڑیا ملہ آپ یہ کہہ رہی ہے کہ بار کانسل اف انڈیا کا ٹیسٹ ہوگا اس میں اگر آپ کلیر کر لیتے اس میں کیا سپلی لیل بی انڈیا کالککشن ہی ہے انجام تک رہے گیا ہے کہ آپ کے پاس بیل بّ ب الل بی تک رہے گیا ہے تو پار کانسل اف انڈیا کا T тол پیسٹ ہوگا اس میں کلیر کرنے بعد آپ zekا اپ چاہی رہی ہے کہ آپ جوج boundaries تو اس کے لئے کیا آپ کا کرار بھارائی آپ جڈیسیری کی تیاری جی جاندے جا دیشSerی کی تیاری تو یہ جڈیسیری کی تیاری مجھے کے جو اگزام سے انٹرنس مگر ہے یہ کنڈکٹ برا جاتے ہیں ہر سٹیٹ میں یو پی کا علاق ہوتا ہے بیہار کا بنگال کا علاق ہوتا ہے تو یہ تین سٹیجز میں ہوتا ہے پہلا پری ہوتا ہے پری میں آپ پری اگزام ہوتا ہے اس میں لاؤ کے بھی سبجیکس ہوتے ہیں اور جنرال سبجیکس بھی ہوتا ہے جیسے جنرال سٹیڈیز ہوگیا جنرال سٹیڈیز ہوتا ہے لینگوز بھی ہوتا ہے اس میں جو یہاں کی ریجنل لائنگوز سٹیٹ کی افیشل لائنگوز زبقہ پھر اس میں سیلیکشن ہونے کے بات پھر مینس میں ہوتا ہے مینس کا جانبہ پیو ٹی اور مینس ہوتا ہے اس میں پھر انٹروی ہوگی پھر انٹروی ہوگی جیسے سیویل کی اس سے پیٹرن رہی ہے پیٹرن کا ہی ہوتا ہے اس کے لئے آپ کیا پریپریشن کس طرح آپ نے سٹارٹ کر دی پریپریشن تو چل جائی ہے الحمدللہ ابھی فلحال جو ہموں کے جو بھی سبجکت ہموں کو پڑھایا جاتے ہیں آئی کرمینل پروسیجن ہو گیا آئی پی سی ہو گیا سی پی سی ہو گیا یہ سب بیسی ہے انڈین ایویڈنس ایٹ پہ گیرہ یہ سب پرہائی چل رہی ہے تیاری چل رہی ہے باقی ایک جو نارشمنٹ ہوتا ہے وہ کوچنگ سے ہی ملتا ہے کوچنگ سے ہوتا ہے تو کوچنگ مل رہی ہے آپ کو کوئی ملتا ہے ابھی تو کر نہیں رہی ہے فلحال اللہ بھی کلیر کرنے کے بعد آپ کوچنگ بھی کریں گے جس طرح سے آپ کنسٹینٹلی آپ بڑھتی جا رہی ہیں جس طرح آپ نے بتایا آپ کی جو پروگریس ہے اور دوسری طرح پیرنٹس کا سپورٹ ہے خاص کر میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ نے کہا کہ کافی سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز میں چاہے وہ فینانشلی ہو یا پھر کوئی اور بھی چیز اگر آپ کبھی گھڑا رہی ہیں کسی سے تو موٹیویشن دینا اور آپ کو ہر وقت صلاح مسئلہ دینا کی بچے سے یہ بہت اچھی بات ہے ایک امام جو ایڈوکیشن کے احمد امام سے بہتر کوئی نہیں سنو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو ذکر ہوتی جس کی وہ ہے علم اور امام جو ہوتا ہے اس کو یہ چیز پتا ہے آج کی ڈیٹ میں کیا ہے کہ امام اور جو بھی مولانا وغیرہ ہیں وہ زیادہ اپنے بچیوں کو پردے میں رکھتے ہیں پردے میں رکھنا ہے ایک الیک چیز ہے لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ موڈرن ایڈوکیشن ہماری بچے کو ملنی چاہیے ہماری جو قوم ہے مسلم تفقہ بیسی کلی ایڈوکیشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو بہت پچھڑا ہوا ہے اگر یہاں پہ ایڈوکیشن بچوں کو دلائی بھی جاتی ہے ویسے تو وہ مدرسہ لیول کے لیے ایڈوکیشن پہ بچوں کو تشفیہ ہو جاتا ہے بچوں کو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کریں لیکن انہیں سمجھنے چاہیے کہ جس طرح سے سوسائیٹی ہر طرح سے ایڈوانس ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اگر اپنی موجودگی درج کرانی ہے سوسائیٹی میں تو ہمیں بھی سوسائیٹی کے حساب سے چلنا ہوگا ہمیں موڈرن ایڈوکیشن کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا ہوگا تو میری جو پوشش رہے گی وہ یہ رہے گی کہ مسلم قوم میں ایڈوکیشن کی اہمیت کو بڑھاوہ دیا جائے اور سب کا اچھا خاصا پاٹیسپیشن رہے اور لڑکا لڑکی والی بات ہٹا کر کے بچوں کو تعلیم دلائی جائے تاکہ ہمارے معاشرہ تو یہ آپ بسکلی یہ میسیج آپ کا ہے جو بھی ویڈیو دیکھ رہی ہیں خاصے لڑکیاں ایک چھوٹے بیہار کے چھوٹے سے کسپ موگیر جلے میں جہاں لڑکی بڑے حمد کر کے ان کے فادر اتنا محنت کر رہے ہیں ان کے پیچھے اور ماشاءاللہ یہ اچھا کر رہی ہیں اور ان کی خواہش ہے اتنی ساری بندیسوں کے باوجود ان کے پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں یہ خود آگے نکل کے یہ جذب بننے کی خواہش رکھ رہی ہیں تو اور بھی بچے ہیں جن کو یہ سوچنا چاہیے اور بہت سارے آپشن ہیں جج ہی نہیں ڈاکٹر انجینئر بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں خاص کر ہم لڑکیوں کے اگر بات کریں تو تو حبیبہ بخاری ایک رول موڈل ہیں آپ کے لئے ایک اگزامپل ہیں جنہوں نے آپ کے لئے میسیز دیا ہے کہ خاص کا لڑکیوں میں ایڈیکویشن ہونی چاہیے خاص کا لڑکیاں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ کچھ کرنے ہی پاتی ہیں وہ ان میں ٹیلنٹ ہے بٹو وہ ٹیلنٹ ویسٹ ہو رہا وہ ایکسپلور نہیں کر با رہی ہیں اپنے آپ کو تو اپنے پیرنٹس سے بات کریں اگر پیرنٹس ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے بچیوں کو پش کریں کہ وہ بھی آگے پڑھیں اور موڈلن ایجوکیشن میں آگے پڑھیں بسیکلی اگر آپ جج بن جاتے ہیں ایسے ایک رسپانسلیٹی آپ کو مل گی اور کوئی کیس آتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انصاف برابر ہونے چاہے تو اس کے لئے آپ کو آپ کا کیا منظریہ ہوگا اس پوائنٹ آبیو سے میری جو تربیت ہوئی ہے وہ دینی تربیت بھی ہے وہ میری تعلیم ہے وہ دینی تربیت ہے جس میں ہمیشہ یہ ہی بتایا گیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ میں انصافی نہیں کرتے ایک یہ ہے میرے پاس میرا جو بیس ہے میرا جو ایمان ہے دوسرا جو ہے جو ہمیں لوگ کی جو پہائی کرائی جاتے ہیں ہمارے پروفیشنل ایتھیکس ہیں ہمیں ہمیشہ جو لوگرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بدنام ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیکن لوگرز اگر کیس ہارتا ہے کوئی بھی اگر لوگر کیس ہارتا ہے تو وہ اپنے اگنورنس کے بنا پر کیس ہارتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ سوال اور جواب کا کھیل ہوتا ہے اگر آپ سے سوال ہوا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے اگر آپ جواب نہیں دے پائیں تو وہاں پہ آپ کیس ہارتے ہیں نہ کہ جھوٹ بول کر کے آپ کیس ہارتے ہیں تو لوگر جتنا ایمانداری سے اس نے پڑھائی کی ہوگی اور جتنی ایمانداری سے وہ کیس بڑھ رہا ہوگا اور جتنی ایمانداری سے وہ جواب دے گا چیزوں کا کروس اگزامینیشن میں اور جو اس کی نیت رہے گی تو وہ جس طرح سے وہ اپنے کیس کو پریزنٹ کرے گا اسی طرح جو ہے ایز ایج میری بھی یہی رسپانسیبیٹی رہے گی کہ جو سچا ہی ہے جو سچ ہے اس کا ساتھ ہوں میں جو کسی کے ساتھ جو بکٹم ہے بکٹم کو جو ہے انصاف ملے اور جو ایکیوز جو اس کو سزا ملے بہت بڑی ہے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ میں حبیبہ بخاری کے ساتھ تھا جو امام احمد بخاری صاحب کی بیٹی ہیں اور علیگرد میں اللب کی تیاری کر رہی ہیں آگے اللب تو ایک آپشن ہے ان کے پاس آیولیبل بٹھ یہ ان کی خواہشیں کہ آگے وہ جج بنے اور اس جرنی میں ان کے پیرنٹس کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے خاص کر اگر ہم احمد بخاری صاحب کی بات کریں ان کا کافی سپورٹ رہا ہے کیونکہ پیرنٹس کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ان بچیوں کے لیے جو کی پڑھائی میں اچھی ہیں بٹھ وہ کچھ کر نہیں پا رہی ہیں ان کے لیے ہبیبہ رول موڈل ہیں اور میں ان کے والی صاحب سے بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی بچی آر آگے کیا کر رہے ہیں مجھے جب پتا چلا کہ ہبیبہ اللوی کر رہی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا ہم نے چاہا کہ آپ سے ملیں تو آپ اب یہ اللوی کے بعد جوڈی سری کو تیاری کریں گے تو اس میں ان کو کوچنگ کرنا ہوگا اور پیسے کی بھی ضرورت پڑے گی اب بہت سارے سپورٹ ملپ آپ کے سپورٹ تو کنٹینیو رہنا چاہیے ملپ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا سپورٹ رہا ہے تو آگے کیا ان کا سپورٹ آپ کا سپورٹ آگے کیسے رہے گا ان کے لیے انشاءاللہ سپورٹ رہے گا جیسے پہلے تھا ویسے آپ کی رہے گا بلکل پس آپ لو دعا کیجئے کامیاب اللہ کا انشاءاللہ ہوتا ہو رہے گا تھانکیو بری مچ مجھ کو محبت یا رب میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہے پہ چلا مجھ کو